بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ ہو جو ریگولر ویورز ہیں ان کو پتا ہے کہ اس بات میں کوئی باہم نہیں ہے ہماری کہ جو بھی فیصلے کریں گے وہ ادارے ہی کریں گے یا پاکستان آرمی کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں تمام فیصلے ادارے کریں گے یا آلہ عدلیہ کے شکل میں جو بھی فیصلے کریں گے ادارے کے کریں گے کیونکہ پاکستان کی یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے اندر سپیشلی یہ اتحادی سیاست کی قیادت کے اندر یہ جو بہانمتی کا کنبہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو رن کر سکے یا کوئی بڑے سٹرونگ فیصلے کیے جا سکے یا یوٹن ہیں یا لیڈ فیصلے ہیں وہ بھی کہی نہ کہی اپنے کسی کو نوازنے کے حوالے سے عدالتی کاروائی سے مطلب ہوتا ہوا آج مرہور منت تھے حمزہ شباز صاحب عمران خان کی اپروول کے کہہ تو دیا کہ عدالت ہے کہ ان کو قائم مقام نہیں کہنا لیکن جس طرح کا فیصل آیا کسی بھی قائم مقام سے کم نہیں ہے حمزہ شباز آج پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی کامیابی کا دن ہے اپنی کنڈیشنز پر عمران خان کے مشورے کے بعد جی ہاں لیگل ٹیم نے عدالت ہے خود سارا یہ نہیں کہ صرف یہ عمران خان صاحب کو یہ احج آسل تھا یہی ہے جی شباز حمزہ شباز کو بھی آسل تھا مشورہ کر لیں دیکھ لیں آدھا گھنٹہ پینتہالیس پینٹ ایک گھنٹہ یہ سب ٹائم فریم دیا اس کے بعد یہ فیصلے ہو دیگر کچھ خبریں اور بھی ہیں مگر اس کو بھی میں ساتھ لے کے جلوں لیکن فلو یہ بن چکے تو پہلے میں اس کو ذرا کلیر کر دوں پھر آپ کو آرمی چیف کی ملاقات بتانی ہے ادارے 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 پھر میں نے آپ کو ہیم کیوم کے سمام دڑوں کا اکٹھا ہونا آپ کو بتایا بہت کچھ ہے میرے پاس ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے تھے سب سے پہلے جی جیسے طرح کی بات ہماری درست ہوگی کہ جو کریں گی عدالتیں کریں گی جو کریں گی اسٹیبلشمنٹ کریں گی یہ فیصلے انہوں نے کرنے ان کی کیپیسٹی میں مزید بوران ہے عوام عزیت میں ہے پیٹرول کے شکل میں ڈالر کے شکل میں سٹوک کی شکل میں مہنگائی کے شکل میں صرف وصرف عوام کے اوپر یہ کرب مسلط کیا گیا ہے یہ فتنہ مسلط کر دیا گیا ہے اتحاد کی شکل میں آج میں پہلی بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ فتنہ مسلط کر دیا گیا ہے جس طریقے سے عوام ذہنی کوفت کا شکار ہے نا اس حساب سے جی سترہ جولائی تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے حمزہ چیز کے عدالت نے کہا کہ قائم مقام نہیں کہنا لیکن عمران خان کی اپروول سے سترہ جولائی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے سترہ جولائی کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ رہے کنڈیشنز ہیں ساری نا وہ بڑی زبود اس کے سکر موافق کنڈیشن وہ سن لیں جی زمنی انتخاب جی سترہ تاریخ کو ہے جی اس لیے سترہ تاریخ دی گئی ہے زمنی انتخاب کے بعد عمران خان صاحب کو ان بیس حلقوں کے اندر کامیابی زیادہ بہت کئی ایسے حلقیں جہاں مقابلہ بھی کانٹے کا نہیں ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہی جیت ہے اور دوسرے حلقیں جہاں ابھی ضمیر نہیں جا گئے ادھر تو دیفنیٹلی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ میری نظر میں میں نے آپ کو پسلی ویلوگز میں کہا چکا ہوں ایسی کوئی بھی ان کی کارکردگی نہیں ہے ایسا کوئی بھی گوڈویل جیسچر پرانے تو ہوتے ہونا ہے لیکن پیڑ گیا کہ کوئی گوڈویل جیسچر نہیں ہے کہ جس کی بنابراہ مسلم لیگ نون کو اپنے تحادیوں کے ہمراہ سابق پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو وورڈ دینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے ایسی کوئی نہیں ہے تو میری بوکس میں یعنی میں جتنا الیکشن کو کبر کرتا رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی فتح یقینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد عدالت نے حکم دے دی کہ بائیس جولائی کو وزیرالہ کا انتخاب ہوگا پنجاب اسمبلی کے اندر ایکامات سپریم کورٹ نے دے دی تو آج کی تو ڈیٹیں اور کل کی یارہ بجے کی اور ٹیکنگ سب ختم ہوگئے جی ہاں عمران خان صاحب نہیں ہے اور موافق بھی تھا ابھی آگے چیزیں آپ کو بتانے تو بائیس جولائی تو ڈیٹ ہوگئے جی اب وزیرالہ بائیس جولائی تک حمزہ شہباز ہوگا لیکن کنڈیشن کیا رکھی یہ بھی سن لیں جی اچھا جی زمنی انتخاب میں جی ہاں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تسلیح ہے جی پکچر مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حق کے اندر آتی ہوئی نظرہ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی کامیابی کس طرح ہے سب سے پہلے انہیں کل کے فیصلے کو بائی کارڈ کا فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اس ووٹنگ گیبل میں حصہ نہیں لیں گے دوسرے بڑی بے اکوفیاں رات بار بڑے بڑے آنکر چلتے رہے جی لیکن کامیابی تھی جی آج فیصلہ ہی ثابت ہوا اگر آج حمزہ اس ووٹنگ میں جیت جاتے ہیں میں لیگل ٹیم کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں حمزہ شباز کو آئینی شیلٹر حاصل ہوتا ابھی آئینی شیلٹر حاصل نہیں ہے ابھی عمران خان نے شیلٹر دیا حمزہ شباز کو انہوں نے مارجن دیا ہے انہوں نے وقت دیا ہے ہوئی ہے آج کی کنڈیشن میں سمجھ آ رہے تھے کہ سب باتیں تو چل رہی ہیں ایک جہد میں مددیسن کچھ اور بول رہے ہیں عمر اطابندیال صاحب کچھ بول رہے ہیں یہ ایک جسے کہتے ہیں سمات کا حصہ تو ضرورت ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کہیں ہو رہے ہیں ووٹ ڈالنے والے ہی اس شہر کے اندر موجود نہیں ہے اس بلک کے اندر موجود نہیں ہے تو کیسی ووٹنگ ہوگی ہے اب یہ بالکل موافق ہوگی صرف قربانی کا وقت بدل گیا ہے یہ تیعہ ہے کہ قربانی حمزہ شباز کیا ہونی ہے جب ادھر ہونی ہے تو ادھر کے حوالے سے تو بہنے آپ کو دوسری میٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتانے بتانے جی سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جب کہا گیا نا مشورہ لے کے بتائیں بابا ریبان صاحب نے مشورہ کیا عمران خان صاحب نے تین چیزیں کی انہیں کہا سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو ہدایت کرتے ہیں کہ ستنہ جولائی کا الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں کیونکہ حمزہ شباز جو ہیں وہ دھاندلی کے پورے پلان میں اور حکومتی مشینری کو استعمال کریں گے دوسرا انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر کو بتا لیں ہدایت کرتے ہیں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اسٹیبلش کروائیں تیسرا انہوں نے کہا چیف سیکٹری کو آپ پہ دائیے تینوں جو ہے نا حمزہ شباز صاحب کی فیللنگ ہے نا عمران خان صاحب نے وہ ان چیز کا اندازہ ہے انہیں کہا ہدایت کر دیں جی عدالت کے سامنے عمران خان صاحب نے درخواست رکھی بابا ریوان کی شکل میں چیف جسس کا بیان بڑا دبتا تھا انہیں کہا کیوں حمزہ صاحب آپ کا پورا داندلی کا پلان ہے یار نہ کرے چیف جسس پنجاب کے وزیراللہ کو گھر ہے کیوں حمزہ صاحب آپ کا داندلی کا پورا پلان ہے عمران خان صاحب یہ پی ٹی ای الزام لگا رہی ہے پھر حمزہ صاحب نے کہا کہ نہیں میں صحف شفاہ انتخابات کی یقین دہا نہیں کراتا ہوں سترہ جولائی تک مجھے رہنے دیں ٹھیک ہے پھر عدالت نے فیصلہ کی کہ جی بائیس جولائی کو قائم مقام ہے عدالت نے کہا نہیں کہنا لیکن جس حساب سے ہو گیا ہے نا قائم مقام سے کم کا سٹیٹس ہے نہیں تو ہر لحاظ سے پاکستان تحریک کے انصاف نے کنڈیشن اور مارچن دیا ہے اس بوران سے نکلنے کے لیے کوئی ہوا دیئے نا تو پاکستان تحریک کے انصاف نے دیا ہے کیونکہ حمزہ صحباز نے پربیز علیہ صاحب کو کہا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی پربیز علیہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کہے مان جائے یا مشابرت کرنے گا نہیں ہم نے کوئی مشابرت نہیں کرنی تو بہرحال پھر ساری بات چلی گئی بابا ریوان صاحب کو کہا گیا کہ جی ان سے بات کر لیں پربیز علیہ صاحب کو کہا گیا عمران خان صاحب سے بات کر لیں بابا ریوان صاحب نے عمران خان سے بات کر کے تو جیتنا لیگل تھی یہ چیزیں تھی اب صرف بائیس تاریخ تک کی ریٹ رہ گئی ہے کیونکہ اب ہوگا کیا کیا یہ بھی سن لیں جی یہ سننے کیا کیا ہونا ہے اچھا جی میں لفظ لکھ لیے تھے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جی کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب نے ان کو ناکو چینے چپوائے ہیں ہر محاصبے اب بھی تک وزارت عظمہ کا ایک دن کو انجوائے نہیں کر سکے شباد شریف صاحب وہ ایسا ہی جیسے پوری بریانی کی دیکھ اس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں اس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور پتھر بھی چپا رہے ہیں نیب طرح میم عدالت میں چیلنج ہے ٹھیک ہے جی تقرر اور تبادلے عدالت میں چیلنج ہے یورکر پر یورکر ہے ان سوئنگ ہے آؤٹ سوئنگ ہے ہر لحاظ سے چل رہے جی اچھا کمفرڈ کہیں بھی نہیں ہو رہے نہیں رہا ان کے ایک ایک قدم کو چیلنج کیا گیا ہے سوائے وہ تھوڑے این ارز وغیرہ جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں خیر ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو کہہ لے بھائی تھوڑا بہت اپنا فائدہ بھی کرویں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تو ہو گیا یہ والی چیز کہ عمران خان صاحب نے اب تک ان کے تین منہیں گزروائے کیسے ہیں میں نے کہا تھا نا فیصلے ادارے کریں گے تو آرمی چیف سے ملاقات بھی اسی زمین میں ہیں تھی آرمی چیف نے ان کو کہا ہے بھولیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ سے تو اپنی معاملات حلی ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک ملاقات ہے اور جس کا نتائج آپ کو بھی چند گھنٹوں کے در مزید ملنا شروع ہو جائیں گے اس ملاقات کے حوالے سے چین سے میں بات کر رہا ہوں 2.3 عرب ڈالر کا آپ کو پکرزہ لے کے دے رہا ہوں سعودی عرب سے میں آپ کو تیل کا ری شیڈول کر کے دے رہا ہوں افغانستان سے میں میری ٹیم بات کر رہی ہے فیٹ اف پہ میں نے کلیرنس آپ کو دلوائی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کدھر ہیں آپ کدھر ہیں تو بہرحال یہ بھی اب سمجھ تو بہت سے لوگوں کو آ رہی ہے اداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کچھ کلکولیشن ہو جاتی ہوں ہو جاتی ہیں آن کے پیچھے بہرحال یہ ہو رہا ہے جی کا یعنی ٹھہر چکا ہے میں اس کو ایکسجریٹ نہیں کر رہا میں آپ کی تعریفوں کے لیے نہیں کر رہا یہ آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو مزید کی بات مسلم لیگ نون بھی کوئی نہیں جھٹلا پا رہا میرے تو سب سے بڑے اچھے اور انسٹس ریلیشنز ہیں تو وہ بتا رہا تھا تیسری جی عام ترین خبر سننے جی ایمکیوم کا دوبارہ سے اتحاد یعنی متحدہ ایمکیوم بننے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں بقیادہ کام شروع کیا گیا اور کام کنوں نے کیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں حقیقی یہ شامل ہو رہے ہیں فاروق ستار گروپ اور ایمکیوم پاکستان یہ تین ہے اور تیسرا ہے پاک سے زمین پارٹی مصفیٰ کمال یہ سارے کے سارے چہار فیکٹر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کون اکٹھا کیا رہا ہے سن لیں وہی جنہوں نے انہیں توڑا تھا اور یہ بہت بڑا تھرٹ ہے کوئی شک نہیں ہے پیپرز پارٹی کے لیے کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووڈ بینک ہے جب یہ سب اکٹھے ہوں گے تو ووڈ بینک ہوگا تو میرا سب بندیاں ادھر ہو رہی میں نے کہا رہا ہے جنہوں نے توڑا تھا وہی اکٹھا کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہمہ صلیح علیہ محمد الوالے محمد